بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستانی شو بس کی مشہور و مروف سابقہ سنگر اور ایکٹرس رابی پیر زدہ میں پچھر آپ کو کوئی دکھا رہا ہوں اور ان کے مطلق آپ نے سوشل میڈیا کو پر ان کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی میں آپ کو جو باتیں پوائنٹس کی ایک دو میں نے نوٹ کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں سب سے پہلے تو یہ بتا دو جی میں ویڈیو سٹارٹس بات سے کروں گا یہ ان کے حرم شریف کی ویڈیو ہے جی میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی جہاں پر شیئر کر دیتا ہوں میں بات اس انداز سے میں شروع کروں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے حرم شریف کے اندر ہی ایک پاکستانی ساتھ پر ٹوپی لی ہوئی تھی عمرہ کی احسان چینڈ کر رہی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی لباس پہنا ہوا تھا اور تین چار نگوٹھی ہے اس سے خاتھ میں تھی تین چار نگوٹھی ہے اس ساتھ میں تھی ان کو بھائی شورتہ آیا تین چار بندے ان کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے شورتے نے آکے ان کو ہلایا ہے تو اس نے بولا ہی بھائی انہوں نے بتال شورتے تھے ان کو اس کو ساتھ لے گئے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کی کیا معاملت کیے گئے بعد میں وہ نہیں جانتا لیکن میرے ساتھ اس کے علاوہ بے شمار واقع ہے میں نے خود گلے میں کالے کلر کا ایک دھاگ ہے ایسے ہی شوق کا طور پر ڈالا ہوا تو دوری تھی کالے کلر کی تو وہ یقیر ماں نے وہ شورتہ ہے اس نے ببیس والا اس نے میرے وہ نا ایسے چابی سے کٹ کٹ کر کٹ کٹ کر وہ کٹ کر میری ہتھیلی میں رکھ اور مجھے بولا بھی یہ نہیں پہننا ہے میں نے بولا ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی ویڈیو آئی یہ سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کا نشانہ بڑھ رہی ہے کیوں بن رہی ہے جو بھائی ان کو پرانے جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ پہلے پاکستان میں گانے گاتی تھی ڈراموں میں یا فلموں میں بھی شاید ایک آر فلم میں میروں نے کام کیا ہو اس کے مطلب تو مجھے اتنے لیکن مجھے اتنا پتا ہے ان کے گانے اور یہ اکثر ٹی وی شو وغیرہ میں دیکھا جاتا تھے ان کو تو بعد میں ان کے کچھ معاملہ چلے سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے اوپر ڈسکس ہماری بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ پھر بھی ہماری پاکستانی بہن ہے جی تو وہ کافی معاملات خراب بنے ان کے اور اس کے بعد انہوں نے شو وز کو خیر بات کہہ دیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی تھی کہ شو وز کو خیر بات کہہ دیا یہ ہے وہ ہے اور اس کے ایک دو منت کے بعد یہ عمرہ پر آئیں اور یہاں مدینہ المنورہ اور مکہ سے کچھ انہوں نے ویڈیو شیئر کرنا ہے پھر اس سے شروع کر دی اور معاملہ میں بات یہ بولوں گا اس کے بعد ابھی تک ان کا سرسلہ یہ چل رہا ہے ایک دو سالوں سے کہ یہ کچھ اسلامی معاملات کو لے کر بات کرتی ہیں اور انہی کے اوپر کام کرتی ہیں جیسے کہ کہیں بھی یہ قرآن کی آیات وغیرہ اور اس ویڈیو میں بتا رہی ہیں میں نے قرآن کے پچیس پارے لکھ لی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ لیکن بات پتے کیا ہے سن لیں سوشل میڈیا کی جو کمائی ہے نا ہم بھی میں بھی کماتا ہوں یہ قیمہ نے میرے بھی گھر کا نظام چلتا ہے جو بھی معاملات ہیں لوگ تو بھائی میں بولتا ہوں لاکھوں کا کروڑوں کماتے ہیں اچھا لوگ سوشل میڈیا کمائی ہے نا دیکھیں آپ کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں اور بھائی کان ہی پکڑنا چاہے یہ پکڑ لیں چاہے یہ پکڑ لیں پنے کا رخ بدلنا ہے آپ نے سوشل میڈیا کی کمائی نہیں بند ہونی چاہیے کیا سوشل میڈیا کی ڈالر بند ہی ہونے چاہیے آپ نے پنے کا رخ بدلنا ہے بس ٹھیک ہے جی اچھا بزید بحث میں نہیں جاؤں گا حالانکہ اس چیز کا ذکر میں اکثر دوستوں کو ساتھ کرتے رہے جی تو برحال میں آپ کو ان کی ویڈیو دکھا رہا ہوں ساتھ میں یہ حرم شریف کے اندر یعنی یہ جہاں پر تواف ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں کچھ خواتین اور کچھ مرد بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ایک نائجیرین خاتون کو بغیدہ پیار کر رہی ہیں ان کو دعائیں دے رہی ہیں اور ساتھ میں بتا رہی ہیں جی کہ میں آپ کو قرآنی آیات لکھ کر دیتی ہوں اللہ آپ کی پریشانییں ختم کرے یا دعائیں لینی چاہیے لیکن میری ایک بات یاد رکھئے گا تمام دوست بھائی احباب جو یہاں سعودیہ میں موجود ہیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں آپ یہاں پر بیٹھ کر کوئی کسی قسم کی چاہے قرآنی آیات ہی کیوں نہیں لکھ کر کسی کو وہ کاغذ لپیٹ کر دے رکھی ہیں اور اس کو دعائیں دے رکھی ہیں تو شرطے بھائی آپ کو پکڑ لیں گے یہ کہ یہ کیا کام کر رہے ہو دیکھیں اس بات میں ہوا کچھ یوں ہی ہے ایک شرطہ ہے انہوں نے ان کو بولا گئے بی بی یہاں سے اٹھیں یہاں سے آپ جائیں یہ صرف اور صرف ان کو حراست میں اس لیے نہیں لیا گیا کہ انہوں نے قرآنی آیات لکھ کر لوگوں کو دی نہ کہ لپیٹ کر اگر یہ لپیٹ کر دیتی تو یہ پکڑی جاتی ہے دوسری بات دیکھیں جو مدنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ جہاں پر تواف چڑھ رہا ہے وہاں پر نماز نہیں وہ پڑھنے دیتے ہیں لوگوں لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں کیوں بھائی جو تواف کر رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ تھوڑا پیچھے جا کر نماز پڑھ لیں تو وہاں پر بیٹھ کر ایسا مجمع لگانا اور چاہے آپ میں اس صورت میں یہی بولوں گا چاہے آپ اس میں لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں یا قرآن لکھ کر دے رہے ہیں تو دیکھیں وہ وہاں پر allow ہی نہیں ہے کیوں دوسرے مسلمان بھائی پریشان ہو رہے ہیں آپ یہی کام اگر کسی مکہ کی گلی یا ہوتل میں بیٹھ کر کرتی تو آپ کو سراحہ جاتا ہے نہ کہ تنقیل کی ضد میں لیے جاتا ہے